مجبور تھا حاکم کسی خوددار کے آگے مجبور تھا حاکم کسی خوددار کے آگے کچھ بسنا چلا صبر کی تلوار کے آگے مجبور تھا حاکم کسی خوددار کے آگے کچھ بسنا چلا صبر کی تلوار کے آگے بیڑی جو پنھانے لگے آواز یہ آئی جھکنا ہی پڑا ظلم کو بیمار کے آگے بیڑی جو پنھانے لگے آواز یہ آئی جھکنا ہی پڑا ظلم کو بیمار کے آگے آئیے حضرات انہی چار مصروں کے سائن میں دعوت سخندے رہا ہوں جناب انصر جلال پوری صاحب کو کہ وہ آئے اور باردہ ہے مولام منظر نظران عقیدت پیش کریں استعبال اللہ ردلوز اگر اللہم عزیزان کے رامی او بزرگانے محترم عالمی شورت یافتہ شاعر جناب منظر بھوطالی صاحب جو پہلی بار اس سرزمین پر انہوں نے کہا میں مجھے موقع ملا ہے تو میں بھی اس سرزمین پر سرزمینے کربلا مجھے آنے کا پہلا موقع ہے اور یقیناً قابل مبارک بات ہیں وہ افراد جنہوں نے اتنے عظیم و شان بیمانے پر جشن سعید سجاد کا احتمام کیا ہے یقیناً شہزادی کونین جناب فاطمہ زیرہ سلام اللہ علیہہ جہاں بھی فرش مسررت ہو یا مجلس اعزا ہو جب بچھائے جاتا ہے تو شہزادی کونین ضرور بھی ضرور تشریف لاتی ہیں میں شہزادی کونین کی مدہ سے کچھ قطعات ہیں پیش کر رہا ہوں اتدا کر رہا ہوں کہ عزا داران سرور پہ انعید فاطمہ کی ہے عزا داران سرور پہ انعید فاطمہ کی ہے کوئی مشکل نہیں مشکل حفاظت فاطمہ کی ہے اور ہمارے دکائیت پر سورائے کرام ہیں عزا داران سرور پہ انعید فاطمہ کی ہے کوئی مشکل نہیں مشکل حفاظت فاطمہ کی ہے ازاداری کے اخراجات کی حد کون بتلائے ازاداری کے اخراجات کی حد کون بتلائے فقط ہم منتظم ہیں اور دولت فاطمہ کی ہے فقط ہم منتظم ہیں اور دولت فاطمہ کی ہے ازاداری کے اخراجات کی حد کون بتلائے فقط ہم منتظم ہیں اور دولت فاطمہ کی ہے سمجھ مائے کہ محروم ہے سواف سے جو فرش پر نہ ہو محروم ہے سواف سے جو فرش پر نہ ہو رحمت کا کیا سوال ہے زحمت اگر نہ ہو رحمت کا کیا سوال ہے زحمت اگر نہ ہو اور پردے کا یوں خیال ہے روز مباحلہ پردے کا یوں خیال ہے روز مباحلہ زہرہ چلے زمی پہ زمی کو خبر نہ ہو زہرہ چلے زمی پہ زمی کو خبر نہ ہو دیکھیں میں جناب علی عباس شپری صاحب کی ایک فرمائی شہست جناب سکینہ بنتل حسین کی شان میں میرا کلام ہے کچھ اشار پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس سے پہلے تین شہر متفرق سمجھنا ہے کہ آپ در نجات اسی واس سے کھولا ہی نہیں در نجات اسی واس سے کھولا ہی نہیں تمہارے پاس کوئی مکتبِ ازا ہی نہیں در نجات اسی واس سے کھولا ہی نہیں تمہارے پاس کوئی مکتبِ ازا ہی نہیں ابھی تو دشت میں قاسم کی تیغ پیاسی ہے ابھی تو دشت میں قاسم کی تیغ پیاسی ہے ستم گروں کے بدن میں لہو بچا ہی نہیں ابھی تو دشت میں قاسم کی تیغ پیاسی ہے دیکھئے جس طرح منظر بھائی کو آپ سمات مان رہے تھے میں شیر پیش کر رہا ہوں کہ ابھی تو دشت میں خاسم کی تیغ پیاسی ہے ستمگروں کے بدن میں لہو بچا ہی نہیں اور جلے خیام سے عبرے ہیے عزا خانے جلے خیام سے عبرے ہیے عزا خانے حسین آپ کا برباد گھر ہوا ہی نہیں جلے خیام سے عبرے ہیے عزا خانے حسین آپ کا برباد گھر ہوا ہی نہیں مشکید وفا ہے سکینہ کے ہاتھ میں مشکید وفا ہے سکینہ کے ہاتھ میں کوثر چھلک رہا ہے سکینہ کے ہاتھ میں مشکید وفا ہے سکینہ کے ہاتھ میں کوثر چھلک رہا ہے سکینہ کے ہاتھ میں مشکید وفا ہے سکینہ کے ہاتھ میں کوثر چھلک رہا ہے سکینہ کے ہاتھ میں اے ظالموں لگے گی عدالت بطول کی اے ظالموں لگے گی عدالت بطول کی معیشر میں فیصلہ ہے سکینہ کے ہاتھ میں اے ظالموں لگے گی عدالت بطول کی معیشر میں فیصلہ ہے سکینہ کے ہاتھ میں باغ فتق نہیں جو اسے کوئی چھین لے تطہیر کی ردہ ہے سکینہ کے ہاتھ میں اور آشور کو منظر بھائی دیکھئے قطابن دو شیر آشور کو خیام جلے چادریں چھنیں آشور کو خیام جلے چادریں چھنیں سب پوچھتے ہیں کیا ہے سکینہ کے ہاتھ میں آشور کو خیام جلے چادریں چھنیں سب پوچھتے ہیں کیا ہے سکینہ کے ہاتھ میں تسبیح سجدگاہ مسلح نماز بھی سب کچھ ابھی بچا ہے سکینہ کے ہاتھ میں تسبیح سجدگاہ مسلح نماز بھی سب کچھ ابھی بچا ہے سکینہ کے ہاتھ میں یہ پاکیدہ سماتوں کے حوالے یہ شیر پیچھ کر رہا ہوں یہ کہہ کہ سر حسین کا آگوش میں گیا یہ کہہ کہ سر حسین کا آگوش میں گیا لوگ پوری کربلا ہے سکینہ کے ہاتھ میں لوگ پوری کربلا ہے سکینہ کے ہاتھ میں یہ کہہ کہ سر حسین کا آگوش میں گیا یہ کہہ کہ سر حسین کا آگوش میں گیا یہ کہہ کہ سر حسین کا آگوش میں گیا لو پوری کربلا ہے سکینہ کے ہاتھ میں لو پوری کربلا ہے سکینہ کے ہاتھ میں بس میں کچھ لیموں کے لیے چار مصرے چونکہ جشن سے یہ سجاد ہے ذکرِ عابد کے لیے دل نہ اگر مائل ہو دیکھیں میں سن لیجئے کہ ذکرِ عابد کے لیے دل نہ اگر مائل ہو یہ سمجھ لو کہ غبار آئینے پر بیٹھ گیا ذکرِ عابد کے لیے دل نہ اگر مائل ہو یہ سمجھ لو کہ غبار آئینے پر بیٹھ گیا اور شیعہ کا بیمار تھکا ہارا نہیں کوفے تک شیعہ کا بیمار تھکا ہارا نہیں کوفے تک صرف سجدوں کے لیے وقت سفر بیٹھ گیا صرف سجدوں کے لیے وقت سفر بیٹھ گیا شیعہ کا بیمار تھکا ہارا نہیں کوفے تک صرف سجدوں کے لیے وقت سفر بیٹھ گیا میں پانچ سات شیر اور سنا رہا ہوں خدا پہ جب بھروسہ کر لیا جاتا ہے زندہ میں دیکھیں زندہ لفظ زندہ یہ ردیف ہے خدا پہ جب بھروسہ کر لیا جاتا ہے زندہ میں انوکی شان سے زندہ رہا جاتا ہے زندہ میں خدا پہ جب بھروسہ کر لیا جاتا ہے زندہ میں انوکھی شان سے زندہ رہا جاتا ہے زندہ میں قصیدہ خون سے سفت نبی کی کامیابی کا قصیدہ خون سے سفت نبی کی کامیابی کا لکھا جاتا ہے مقتل میں پڑھا جاتا ہے زندہ میں قصیدہ خون سے سفت نبی کی کامیابی کا لکھا جاتا ہے مقتل میں پڑھا جاتا ہے زندہ میں کوئی آنکھیں دکھا سکتا نہیں سجاد و باخر کو کوئی آنکھیں دکھا سکتا نہیں سجاد و باخر کو کہیں پابند شیروں کو کیا جاتا ہے زندہ میں کوئی آنکھیں دکھا سکتا نہیں سجاد و باخر کو کہیں پابند شیروں کو کیا جاتا ہے زندہ میں اور کوئی بیمار قیدی سے نہ الچے گا قیامت تک کوئی بیمار قیدی سے نہ اُلدھے گا قیامت تک ستم کا سر کچھل کر رکھ دیا جاتا ہے زندہ میں ستم کا سر کچھل کر رکھ دیا جاتا ہے زندہ میں عثمت میں کوئی آنکھیں دکھا سکتا نہیں سجاد و باقر کو کہیں پابند شیروں کو کیا جاتا ہے زندہ میں اور بتایا ناتوانے قید خانے میں آزان دے کر بتایا ناتوانے قید خانے میں آزان دے کر نمازوں کے لئے کیسے اُٹھا جاتا ہے زندہ میں نمازوں کے لئے کیسے اُٹھا جاتا ہے زندہ میں